اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر ارتس سے آیت نمبر چون تک سترہ آیتیں ہیں اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرح بوجھل ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریج گئے ہو چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی اس وقت جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینہ تنازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کافروں کی بات کو پس کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے انفروا خفافوں وثقالوں وجاہدوا بے اموالکم وانفسکم فی سبیر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تم حلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو کان عرزاً قریباً وصفراً قاسداً لتبعوکا ولیکن بعودت علیہم الشقہ وسیحلفونا باللہ لبی استطانا لخرجنا معاکم اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی اور انقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے اے نبی جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ پرحزگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّمَا يَسْتَعْزِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخرِ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّتُمْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتُهُمْ وَقِيلَقْ عُدُو مَعَلْقَائِدِينَ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے کچھ سامان ضرور تیار کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا اس لئے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لئے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اے نبی یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ فیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھارا جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں سن لو وہ فتنے میں تو پڑھ چکے ہیں اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط بڑھتی تھی اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اے نبی کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک یعنی فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوا دے چنانچہ تم انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بے شک تم نافرمان لوگ ہو اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ عمر مانی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور وہ ناگوار ہی سے خرچ کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 54 تک سترہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ اپنی جان کو لگاؤ تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو منافقین کا خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور دنیاوی چکر میں لگے رہتے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم لوگ نکلو جہاد کے لئے جاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو یاد تو کرو کہ جب تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا کافروں نے نکالا تھا مکہ سے نکالا تھا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی غار سور کے اندر کس طریقے سے مدد فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ہے آیت نمبر چالیس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنی آپ گھورائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سکون نازل فرمائی اور اپنے لشکروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے جنگ کے میدان میں اور ہر طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا اب اس کے بعد لمبا واقعہ چلتا ہے غزوہ تبوک کا جو نو ہجری کے اندر ہوا یہ غزوہ تو ہوا نہیں لیکن رومیوں سے لڑائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ہمیں تبوک چلنا ہے اور سب کو تیار رہنا ہے تو یہاں چار شکلیں بنی لوگوں کی نے فرمایا تو کچھ لوگوں نے تردد کیا پھر بعد میں تیار ہوئے پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال تھا ہی نہیں وہ لوگ معذور تھے سواری نہیں تھی تو وہ لوگ نہیں جا سکے پھر نمبر چار وہ لوگ بچ گئے جو منافقین تھے تو یہ شکلیں بنی وہاں تو منافقوں کا تذکرہ غزوہ تبوک کو لے کر ایک لمبا واقعہ یہاں چلے گا تو ان کی سرزنش کی گئی ہے پھر اسی طرح یہ بھی بتا گیا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے پہانیں بنائیں گے لیکن آپ کو ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کیسے مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرنے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں نماز میں سستی اور کاہلی ہے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے وہ چیز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں فاسق ہیں دل اور زبان دونوں ایک ہونی چاہیے لیکن وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اس لئے ان کا ایمان قبول نہیں ان کے آمال قبول نہیں ناظرین اکرام مسئیبتیں جو آتی ہیں مومن آدمی یہی کہتے کہ اللہ نے مسئیبت لکھی ہے تو اللہ ہی مسئیبت دور کرے گا اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں آئیے ذرا کچھ تفسیر ہو جائے آیت نمبر 38 اور 49 پر غور کیجئے جہاد نہ کرنے پر سزنش کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا روم کے عیسائی بادشاہ حرق لنے تیاری کی ہے مسلمانوں کے خلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جی ہمیں چلنا ہے گرمی کا موسم تھا پھل پکے ہوئے تھے سایا بھی تھا لوگوں سے کہا کہ جی چلنا ہے کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہے تو ہمیں پہنچنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے بیس روز تک تبوک میں آپ نے پڑھاؤ ڈالا بیس روز کے بعد آپ واپس آگئے جنگ ہوئی نہیں لیکن اپنی طاقت دکھانا تو تھا ان کو پتا چلا رومیوں کو اور وہ لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے لیکن اب یہاں لمبا ایک واقعہ چلنا ہے منافقوں کا غزب تبوک کا لمبا واقعہ ہے یہ کچھ لوگ تھے وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہا گئے یہ سورہ جو ہے سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں تین آدمی ایسے تھے تین مسلمان ایسے تھے پکے مسلمان جو غزب تبوک سے پیچھے رہ گئے کعب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ بن نبی رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پچاس دن تک بائی کارٹ ان کا کیا گیا اور اس کے بعد وہ آیت اتری اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ہے توبہ بھی ہے تو کچھ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی پیچھے رہا گئے پھر کچھ لوگ ویسے بھی پیچھے رہا گئے جیسے منافقین تھے تو ان لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہو ارے دنیاوی زندگی کا سامان چند دنوں کا ہے وہ چیزیں پھر ختم ہو جائے گی اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آیت نمبر چالیس پہ غور کیجئے غار سور کے اندر ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کہا اس لئے وہاں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی ساتھی ابو بکر صدیق سے کہا آپ گھورائیے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و فضائل صاحب النبی کتاب نمبر 62 حدیث رمتی نزاد چھ سو ترپن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم و انا فی الغار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مشرقین اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم لوگوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے یعنی اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں دنیاوی زندگی کی اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان کتنا تھوڑا ہے لوگ کس طریقے سے دھوکے میں ہیں صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر اکاون حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاون مستورش سے روایت ہے وَاللَّهِ مَدْدُنِيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِثُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنُظُرُ بِمَا تَرْجِعُ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر میں سے کتنا پانی لے کر آتی ہے کیا انگلی میں کچھ پانی آ پائے گا بلکل نہیں آ پائے گا تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے بلکل نہیں آخرت سمجھ لیجئے ایک سمندر ہے اور دنیا کی حیثیت کیا ہے انگلی ڈالیے تو کتنا پانی کم ہوگا کچھ بھی پانی نہیں کم ہوگا تو دنیاوی زندگی کا سامان ایسے ہی ہے اس لئے دنیا سے دھوکہ مت کھائیے بلکہ آخرت کی تیاری کیجئے وَأَيَّتُهُ بِجُنُودِ الَّمْتَرَوْهَا لوگوں کہا جا رہا ہے اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے وہی کرتا ہے سکون نازل کیا فرشتوں کو اتارا پھر اس کے بعد یہ کہا وَجَعَلَا كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا وَكَلْمَةُ اللَّهِ الْأُلْيَا اور کافروں کے کلمے سے مراد یہاں شرک ہے اور کلمت اللہ سے مراد توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے کلمے کو بلند کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لئے لڑنا ہے اپنے لئے نہیں لڑنا حمیت کے لئے نہیں غیرت کے لئے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کی بات دنیا کے اندر آئے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا ہے وہ سماج کے اندر پھیلے اس لئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حدیث پر غور کیجئے صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1904 ابو موسیٰ کہتے ہیں سوئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجلی یقاتل شجاعتن و یقاتل حمیتن و یقاتل ریاعن ایو ذالک فی سبیر اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیہ ہوا فی سبیر اللہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص بہادری کے لئے لڑتا ہے حمیت کے لئے لڑتا ہے غیرت کے لئے لڑتا ہے ریاکاری کے لئے دکھاوے کے لئے لڑتا ہے لوگ بہادر کے ہیں تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے لئے لڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑتا ہے اس لئے کہ اللہ کی بات بلند ہو جائے تو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے تو اللہ کی بات بلند ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے بری چیزوں سے روکتا ہے اللہ کبھی دہشتگردی کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ دہشتگردی کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کے قوانین میں لوگوں کے لئے شانتی ہے کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کو کس قانون کی ضرورت ہے تو اللہ کا قانون نافذ ہو جائے یہ لوگوں کے لئے فائدہ ہے اللہ کا کیا فائدہ ہوئے؟ اگر ہم اور آپ اللہ کے قانون پر چلیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے سماج میں شانتی آئے گی ہمارے گھر میں شانتی آئے گی ہمارے دل میں شانتی آئے گی ہر جگہ شانتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے میں سب کا فائدہ ہے بہترین سماج بنتا ہے سوسائٹی بنتی ہے عدل و انصاف کو آپ بڑھاوا دیجئے کتنا بڑا فائدہ ہے تو اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا اور اسی میں لوگوں کے لئے فائدہ ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے جہاد کے لئے نکلو جیسے بلاجا ان فرخ خفاف وثقالا کہ تم بوجل ہو کر نکلو خوشحالی میں نکلو مال کے ساتھ نکلو جان کے ساتھ نکلو حل حالت میں نکلو نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اگر وہاں سے واپس آگئے تو مال غنیمت ملا اور اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو درجہ بہت بڑا ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب فرض الخمس کتاب نمبر ستاون حدیث نمبر تین ہزار اکسو تیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَقَفَّلَ اللَّهُ لِمَن جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کا یہ ذمہ لیا ہے کہ اگر وہ اسے فوت کرے تو جنت میں داخل کرے گا یا عجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر لوٹا دے گا ایک آیت بغور کریں اس لئے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسر سولہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے وہ تمہیں بہت ناغوار ہے مگر عجب نہیں ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں ہے کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہاری نظر میں ناپسند ہو منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا تذکرہ ہے آیت نمبر بیالیس میں کہ مال غنیمت اگر حاصل ہونے کا ہوتا تو وہ چلتے پھر سفر بھی چھوٹا ہوتا تو چلتے اب تبوک کا سفر بہت لمبا ہے کیسے وہ جائیں گے مال غنیمت تو ملے گا ہی نہیں تو کیسے وہ پہنچیں گے کوئی گارنٹی تو ہے نہیں اس لئے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تو منافقین دنیاوی زندگی چاہتے ہیں مال غنیمت چاہتے ہیں اس لئے وہ لوگ پیچھے ہیں آیت نمبر تینٹالیس سے آیت نمبر پینٹالیس کے درمیان ہے منافقوں کو اجازت دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس کی گئی اللہ نے آپ کو معاف کر دی آپ نے اجازت کیوں دی پتا چلتا ان کو کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کر آنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر چھالیس اور سیٹالیس کے درمیان اگر نکلنے کا ارادہ کرتے تو تیاری ضرور کرتے اگر یہ منافقین غزب تبوک میں نکلنا چاہتے تو اس کے لئے تیاری کرتے اور تیاری نظر آتی لیکن ان کو نکلنا ہی نہیں تھا اس لئے وہ لوگ آپ کے پاس آکے بہانہ بنا کے پیچھے رہ گئے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر اٹالیس اور انچاس میں منافقین جو ہے وہ ظاہری طور پر اسلام لائے ہوئے اس لئے اسلام لائے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ فتنے سے بچ جائیں اور تاکہ ان کا کچھ فائدہ ہو کچھ فائدے کے لئے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں آیت نمبر پچاس سے چون کے درمیان غور کیجئے مومنوں پر مسئیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور منافقوں کا کیا مسئلہ ہے چیز اچھی ملی تو فائدہ نقصان ہوا تو کسی اور کی طرف ٹال دی کہ ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا لیکن یاد رکھئے گا جتنی بھی مسئیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسئیبتیں لکھ رکھی ہے کوئی ہم کو مسئیبت میں نہیں ڈال سکتا لوگ یہ کہتے ہیں تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا میں نے اس کی بات مالی تو نقصان ہو گیا یہ چیز میرے لئے نقصان دے ہے ایسا بالکل نہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسئیبتیں لکھ رکھی ہے اور اللہ نے لکھ رکھی ہے تب ہی مسئیبت آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا مسئیبت نہیں آسکتی کوئی ہم کو پریشان نہیں کر سکتا سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ منافقین تو چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو یعنی مومنوں کو تکلیف ہو یا پھر وہ لڑائی میں مارے جائیں لیکن ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ منافقوں کا اللہ دردنا کا ذا بے مبتلا کر دے پھر اسی طرح ان سے کہا جاتا تم خرچ مت کرو ارے خرچ کر رہے ہو لیکن تمہاری حالت کیا ہے دل کیا ہے زبان کیا ہے نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہو خرچ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو تو نیت صحیح نہیں ہے اس لئے کوئی بھی چیز ان سے قبول نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نفاق سے دور کر دے منافقوں کی صفتوں سے دور رکھے اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں مومنوں کی صفت پیدا کر دے تاکہ اچھے طریقے سے خرچ کریں نماز ادا کریں اور تمام طریقوں پر چلیں جو اللہ نے بتایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آمین وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ وآلہ نبیانا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم موسیقا